اسلام علیکم فرینڈز ویکم ٹو مائی چینل فائزہ کے دنیا تو آج میں بنانے جارہی ہیں ممبئی کی مشہور اسٹیٹ پورٹ پاو بھاجی کی ریسیپی یہ بہت ہی آسان اور مزیدار ریسیپی ہے اور ایسے ہی آسان اور مزیدار ریسیپی اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو پاو بھاجی کو ہم پوکر میں بنائیں گے ہم نے 1 ٹیبل سپون آئل گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون زیرہ تو یہاں پر زیرہ چٹکنے لگا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے تو فرینڈز ہم نے ابھی اس نے بٹر نہیں آئٹ کیا ہے پہلے ہم سبزیوں کو زیرے کے ساتھ بوائل کر لیتے ہیں پھر ہم بٹر کا استعمال کریں گے سب سے پہلے سبزیوں کو ہم پوکر میں ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو گاجر لیا ہے اور گاجر کو ہم نے جوپس میں کٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال لہے ہیں 100 گرام کالی پلاور یعنی پھول گو بھی یہاں پر ہم نے لیا ہے 3 میڈیم سائز کے آلو آلو کو بھی ہم نے کیوپس میں کٹ کر لیا ہے یہاں پر ہم نے لیا ہے 3 میڈیم سائز کے پکے لال ٹماتر ٹماتر کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں آئٹ کر دیتے ہیں اور ہم نے لیا ہے 1.500 گرام مطر یہ فریش مطر ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اس کو بھی ہم اس میں آئٹ کر دیتے ہیں اور یہ ہاپ بیٹروٹ ہے اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے بیٹروٹ سے پاو بھاجی میں بہت اچھا کلر آئے گا بیٹروٹ ڈالنے کے بعد ہمیں ایکسٹرہ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ساری سبزیوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں 1 سے 2 منٹ تک تاکہ ساری سبزیاں اچھے سے مکس ہو جائیں اور اس میں اچھے سے ویرے کا فلیور آ جائے سبزیوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں 1 ٹی سپون نمک نمک ابھی ہم نے 1 ٹی سپون ہی آئٹ کیا ہے اگر ہم کو کم لگے گا تو بعد میں ہم آئٹ کریں گے نمک کے ساتھ بھی ہم سبزیوں کو مکس کر لیں گے اس طرقے سے سبزیوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں 1 کپ پانی پانی ہمیں ابھی تھوڑا کم لگ رہا ہے تو تھوڑا آئٹ کر دیتے ہیں زیادہ پانی نہیں آئٹ کرنا ہے لیول تک پانی آ جائے بس اتنا ہی اس کا فلیم ہائی کر دیا ہے اور ہم کوکر کا ڈھککن بند کر دیتے ہیں اور ہائی فلیم پر 2 سیٹی ہم دلا لیتے ہیں جب 2 سیٹی ہو جائے گی تو گیس کا فلیم ہم لو کر دیں گے لو فلیم پر 1 سیٹی اور ہم دلا لیں گے تاکہ سبزیاں ہماری اچھے سے گل جائیں سبزیوں کو اچھے سے گلنا بہت ضروری ہے ایک جم پرفیکٹ گلنا چاہیے تاکہ میش ہو جائے اچھے سے تو 3 سیٹی ہو چکا ہے اب کوکر کو ہم سائیڈ پر لگ دیتے ہیں اور پریشر ریلیز ہونے کا ویٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک برطن میں 1 تیبل سپون آئل کو ضرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 2 تیبل سپون بطر آئل کو ہم نے پہلے ڈالا ہے تاکہ بٹن ہمارے جلے نہیں فرینڈس ہم پاو بھاجی بنا رہے ہیں سپاو بھاجی کا اپنی پیش بٹن پاو بھاجی سے آتا ہے پاو بھاجی میں بٹن ڈالنا بہت ضروری ہے اس پر ہم نے لیا ہے 2 میڈیم سائز کے پیاس پیاس کو ہم نے اچھے سے باریک فائن چاپ کر لیا ہے تو فرینڈس پیاس کو ایک دب مہین باریک کٹ کرنا بہت ضروری ہے اس پیاس کو ہم پکائیں گے تقریباً 2 سے 3 منٹ تک جب تک کہ یہ اچھے سے سافٹ نہ ہو جائے اور بٹر کا اچھے سی فلیور نہ جائے پیاس کو ہمیں بہت زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے پس پیاس کا کلر پنک ہو جائے تو یہاں پر پیاس سافٹ ہو چکا ہے اور اس کا کلر ہلکا سا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں آئٹ کریں گے ایک بڑے سائز کا پیپسکم پیپسکم کو بھی ہم نے باریک پائن چاپ کر لیا ہے اب ہم پیپسکم کو پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور 2 سے 3 نٹ تک پیپسکم اور پیاس کو بھی ہم پکا لیں گے تاکہ پیپسکم اور پیاس اچھے سے نرم ہو جائے سافٹ ہو جائے تو ہم اس کو لگاتار چلاتے ہیے پکائیں گے تو ہم نے اس کو 2 سے 3 نٹ تک پکا لیا ہے تو اب ہم لے رہے ہیں 2 ٹی بل سپون پاو بھاجی مسالہ پاو بھاجی مسالہ ہم کسی بھی برانٹ کا لے سکتے ہیں ہم پاو بھاجی بنا رہے ہیں تو پاو بھاجی مسالہ ہم کو تھوڑا زیادہ ہی ایٹ کرنا ہے اور ہم لے رہے ہیں 2 ٹی سپون کشمیری ڈال میرچ پاوڈر ڈال میرچ سے اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت پرفیکٹ آئے گا اور پاو بھاجی کو تھوڑا چٹ پٹا کرنے کے لیے ہم اس میں آئٹ کر رہے ہیں 3 سے 4 باریک کٹی ہوئی ہری میرچ پاو بھاجیوں کو تھوڑا مکس کر لیتے ہیں مسالے کے ساتھ ہم لے رہے ہیں 1 ٹی سپون روشٹ کیا ہوا کسوری میتھی اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں آئٹ کر رہے ہیں سوری میتھی کا فلیور اس میں بہت اچھا آئے گا اس میں ہم نے آئٹ کیا ہے 1 ٹی سپون ادھرک لسن پیسٹ اب ہم سبھی مسالوں کو مکس کر کے اچھے سے بھون لیتے ہیں تو فرینڈس مسالوں کا بھوننا اس میں بہت ضروری ہے جتنا اچھا مسالہ ہمارا بھونا رہے گا اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا مسالوں کو ہم دو سے تین مینہ تک میڈیم فلیم پر بھون لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالوں کا کتنا اچھا کلر آیا ہے اس میں ہم نے کشمیری لال میرچ آئٹ کیا ہے آپ چاہیں تو اس میں ریگلر والا لال میرچ پوڈر بھی آئٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو زیادہ کلر فل کرنے کے لیے اس نے فوٹ کلر بھی آئٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر فوٹ کلر کو اسکپ کر رہی ہوں میں نے بیٹوٹ یوز کیا ہے اس سے اس کا کلر بہت پرفیکٹ آئے گا اب ہم اس کو کھٹا مٹھا کرنے کے لیے ہاف لیمو کا جوس آئٹ کر دیتے ہیں اس میں لیمو ڈالنے سے پاو بھاجی بہت چٹ پٹا بنے گا اس کا بخت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو فرنڈز آپ بھی اس میں لیمو ضرور آئٹ کیجئے گا اب ہم اس میں تھوڑا پانی آئٹ کر دیتے ہیں ہم پانی کے ساتھ سبزیوں کو اچھی طریقے سے دو سے تین میرے تک پکا لیتے ہیں تو یہاں پر مسالے ہمارے اچھے سے پک رہے ہیں دیکھئے کتنا پرفیکٹ کلر آیا ہے تو اب ہم سبزیوں کو بھی چک کر لیتے ہیں جو ہم نے کوکر میں بوائل کیا تھا تو یہاں پر کوکر کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے دیکھئے سبزیاں بہت اچھے سے گل چکی ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم ان کو مسالوں میں آئٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے پکا لیتے ہیں تاکہ سبزیاں ہماری اچھے سے مکس ہو جائیں تو ہم اسے دو سے تین منٹ تک ہائی فلیم پر پکا لیتے ہیں دیکھو تو دیکھو کتنا اچھا پرپیکٹ کلر آیا ہے اس میں بیٹ ووٹ کی وجہ سے اور یہ اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دھہر سارے دھرییاں کی پتی موسیقی موسیقی تو اس طریقے سے اسے ہمیں میش کرنا ہے 3 سے 4 منٹ تک تو یہ اچھے سے میش ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں پانی اب ہم پاو بھاجی کو پانی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے پاو بھاجی کی کنسیسٹنسی ایسی ہونی چاہیے کہ جب پاو کو ہم اس میں دپ کریں تو یہ اچھے سے جزب ہو جائے اتنی ٹھک نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ڈرائی لگے ابھی ہم کو تھوڑا گاڑھا لگ رہا ہے اس میں ہم تھوڑا اور پانی ایٹ کر دیں گے اور پانی کے ساتھ پاو بھاجی کو ہم اچھے طریقے سے پکا لیتے ہیں دیکھئے یہ کتنے اچھے سے میش ہو چکا ہے اس کی کنسیسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہے نہ زیادہ گاڑھا ہے اور نہ زیادہ پتلا ہے تو پاو بھاجی اب بلکل ڈیڈی ہے اب ہم پاو کی پیلیٹیشن کر لیتے ہیں ہم نے ایک تبے کو گرم کر لیا ہے اس میں ہم آئٹ کر دیں گے اور ہم آئٹ کر دیں گے پاو بھاجی جو ہم نے ابھی پکایا ہے اور تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دیتے ہیں پاو کو اس طریقے سے بیٹ سے کھول کر کے اس میں اسے روشٹ کر لیں گے اس طریقے سے ہمیں پاو کو اچھے سے پاو بھاجی کے ساتھ اور بٹر کے ساتھ روشٹ کرنا ہے اب ہم انہیں نکال لیں گے اس طریقے سے ہم ایک اور پاو روشٹ کر لیں گے ڈال رہے ہیں بٹر تھوڑی سی دھنیا کی پتی ڈال دیتے ہیں اور تھوڑا بھاجی ایڈ کر دیتے ہیں اور پاو کو ہم اس طریقے سے روشٹ کر لیں گے پاو بھاجی کے ساتھ پاو کھانے کے لیے ہمیں اس طریقے سے بٹر کے ساتھ پاو کو روشٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پاو بھاجی ریڈی ہے اب اسے ہم سرپ کر لیتے ہیں اسے سرپ کیا ہے لیمو اور پیاز کے ساتھ اور پاو بھاجی کا اصلی فلیور بٹر سے آتا ہے تو بٹر بھی ہم نے آئٹ کر دیا ہے لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں پیملی اینڈ فرینڈز کو شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں Thank you for watching my video موسیقی